بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اتھے بھی ایسا ایک ذات دے محتاج رہے ہیں اور ضرورت رہی ایسا ایک ذات دی کہ جس ذات نے اس جہانے چیزاڑی رہنمائی دی اور ساڑے کم آئیے اس ذات کا نام محمد مصطفی سمجھاڑی رہے ہیں یعنی ہو جہان کے جہانے چیزاڑی رہے ہیں سمجھاڑی رہے ہیں سمجھاڑی رہے ہیں سمجھاڑی رہے ہیں اور حضور نے اس جہانے چیزاڑی رہنمائی فرمائی کہ جدو اللہ پاک نے چر عرص تو پی ربکم کیا میں تو اٹھا رب نہیں تو سب تو پہلے حضور اللہ السلام دی روح پاک نے آکیا یا اللہ میں آتا ہوں کہ تُو ساڑا رب بے ہیں تو جدو حضور نے سانو راہ بکایا اللہ دا تو پھر ساری کائنات بول پہ یا اللہ تُو ساڑا رب بے ہیں عقیدت دیاں کتابیں کہ بات موجود ہیں دوسرا جہان اے دنیا یہ نوی جیسی ہونا گزردے پہے ہیں وقت گزردے ہیں اے امتحان گاہ توانو پتہ اے امتحان جگہ جگہ تے مصیبت پریشانویاں مشکلات جگہ جگہ تے شیطان سمجھائیں جگہ جگہ تے مسائل اے او جہانے کے جیدویچ ہر وقت سانو کمری والے دے ضرورتے اور حضور نے ہر وقت سانو رہنمائی فرمائی سمجھائیں اے جہان وصن دے قابل دنیا تہائی پہلے لیکن وصن دے قابل کوئی نہیں انہوں وصن دے قابل بنایا ہے او بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہی ہے تو حضور اس جہان ایک ہی ساڑی دلو اور اس جہان تو اگلے جہان جہان ہے یہ دنہ آلہ میں برزخ کبر دا جہان برزخ دا جہان اتھے تک موڑے بھی چلو کہنے کوئی بیران آر کھلو گئی کہنے کوئی بیران آر کھلو گئی کہنے کوئی رشتے دا موڑے نا موڑے نا موڑے نا لالیا مدد کر لئی ہیلپ کر لئی سمجھا رہی ہے اتھے تک کبیران آر لی نا بہن بیران نا رشتے دا نا برادری نا موڑے کوئی نا موڑے اس جہان جیسے ذات نے آگے کہ ساڑی ضرورتوں پورا کرنا ہے اور ساڑے کام آمن ہے کہ ساڑے واسطے اس جہان اچھ کامیابی دوائے اوڈا نا بی محمد مصطفیٰ سلام علیہ وسلم حضور وعالا قبر پر آخری میدانہ میدانہ یوم معاشر کامت دے وہ بھی بڑا سیریس کیا مسئلہ ہے جیدے بیچ اور اجلا یوم کیامت دے دو مرائے ایک مرلہ عدل رہ دو جہ مرلہ فضل عدلہ مرلہ ہوئے کہ جیدے بچے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کہیں نبیلی کسے امتی دی گالہ لگا 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 یہ کرنی ہے نفسی نفسی اپنی بھی بات کرنی ہے اپنی ذات بھی بات کرنی ہے اپنی گالہ لگا 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 ہر نبیلی ہر ولیلی ہر غوث نے ہر قتب نے ہر عبدال لگا لگا اس مرے لے لے اپنی ذات بھی بات کرنی ہے نفسی یہ مسلمان مرہلہ ہے عدل دے ویٹ جس ذات نے امت دے گالہ کرنی ہے او دانا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اے والا انہا چار جہانہ دے اندر جڑی ذات نے ہر مقام تے ہر مر لیتے ہر موقع تے جڑی پاک ذات ساڑے کم آئیے جنہیں ساڑے کم آنے ہیں جنہیں مسلمانوں سانوں آخرت روا کے سوارے ہیں جنہیں ساڑی دنیا نوں سوارے ہیں جنہیں سانوں رب دارا بکھایا ہیں ہر چہان دی جڑی ذات نیمت ہے او دانا محمد مصطفیٰ ہے حشرتک یا مصطفیٰ ہے نبادشاہ یا تیری ملکے پڑھلو بابا دی بلد محمد نال حشرتک یا مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے نبادشاہ یا تیری تر گئے جو کر گئے آقا قدا یا تیری تر گئے جو کر گئے آقا مصطفیٰ ہے نبادشاہ یا تیری چیزان بندے دی ضرورہ تے آگ بھی ضرورہ تے مٹی بھی ضرورہ تے پانی بھی ضرورہ تے ہوا بھی ضرورہ تے اینا تو بغیر گودھارا نہیں لیکن مسلمانوں یہ جنیا چار چیزیں جنہیں جو سی مرکب ہیں ہار پندے دے خمیرے چیزیں شاملے میں یہ بھی یوں نہیں متائیں جنہ تو بغیر گودھارا نہیں ہے لیکن مسلمانوں دنیا دے میں چینا تو بغیر گودھارا نہیں آنا مہرواج جدو ہسی رہے اس وقت نہ سانوں پانی دی ضرورہ نہ مٹی دی ضرورت نہ آگ دی ضرورت نہ ہوا دی ضرورت جنہ چار چیزیں جو سادہ خمیر تیار ہوئے توجہو انہ چار چیزیں دی آلہ نرمائچ سانوں ضرورت نہ رہی دنیا میں چسی آئے انہ چار چیزیں دی سانوں ضرورت آگ تو بغیر بھی گودھارا نہیں پانی تو بغیر بھی گودھارا نہیں مٹی تو بغیر بھی گودھارا نہیں ہوا تو بغیر بھی گودھارا نہیں لیکن مسلمانوں جدو اسی آلہ میں برزخ دے اندر جانے موڑی نا چیزان دی سانوں ضرورت کوئی نہیں ہونی مسلمانوں غور کر کا میری بات دیتے جدو آلہ میں برزخ دے اندر جانے او دومی حوام تو بغیر گزارا ہو جانے مٹی تو بغیر گزارا ہو جانے پانی تو بغیر گزارا ہو جانے توجہ تے جدو اسی آلہ میں آخرت دے اندر جانے جد جاتے جانے تو دنیا والیاں نعمتاں سنو جنت ایک ضرورت کوئی نہیں آنیاں مسلمانوں پتا چلے آپ باقی چتنیاں نعمتاں کسے خاص جہان دی ضرورت ہیں کسے خاص مکام دی ضرورت ہیں اگر عالم اروہ ایچ ضرورت نہیں تا دنیا میں ضرورت ہیں اگر دنیا میں ضرورت ہیں تا آخرتیں اندر نہیں لیکن کمری والا اور عبدی نعمتیں کہ جڑا عالم اروہ ایچ بھی ضروری ہے عالم دنیا میں ضروری ہے عالم قبر میں ضروری ہے عالم محشر میں ضروری ہے حضوروں نے مطن جس نے مطبہ گزارا ہی نہیں ہے اس لازتے ہی کہنے حشر تکیار مصطفیٰ اینباب محبت نال پر لو ملکے سارے حشر تکیار مصطفیٰ حشر تکیار مصطفیٰ اینباب عالم مصطفیٰ حشر تکیار مصطفیٰ حشر تکیار مصطفیٰ آقا محبت باتیاں مل دیاں مٹھائیاں تکسیم ہو دیاں پتر نعمت مت لیکن مسلمانوں پتر کی نعمت بھی جدی آج خوشش بیا کرنا ہے ممکنے کالوں زحمت بان جائے جیڑے مصطفیٰ حشر تکیار مصطفیٰ حشر تکیار مصطفیٰ حشر تکیار مصطفیٰ جیڑے مسلمانوں جنادی پدیشتے ماباپ منتا من کے لئے دوائیاں اراج مزارات جاں پیران کو لو جاں اللہ دی بارگا اچ گڑ گڑا کے دعا مانگیا مر اللہ میں نے بیٹا دے میرے اللہ میں نے پتر دے نعمت مل گئی رب بیٹا دیتا خوشش کی دیاں اللہ اکبر جشن ہنائے لیکن مسلمانوں یہ نعمت کا نظامت بڑھ جائے کہ جدہ جوان ہو گئے ماباپ بڑے ہو گئے اوے جنادے والا جڑی نعمت آئی جدی آمت تے خوشیاں کی دیاں جدی آمت تے جشن ہنائے رشتے دار بھولائے اللہ اکبر پتہ نہیں کے کوچھ نہ کیتا اوہ پتر جدہ جوان ہویا اس ماں پہ انوں تھانے بھی کھائے جیرہ بھی کھائیں گا ماباپ بڑا بڑا زلیل ہویا یا ماباپ دے گریبان نے جات پایا ہائی تا نعمت مگر زحمت بان گئی مسلمانوں ماں باپ مڑے آنکھ سنو گئے اے دنالو پہ تر ای اللہ نا دے بیا انہ سنو زلیل کر دیتا تو مسلمانوں پتر بھول کی نعمت بھی زحمت بان سکتی دیئے اللہ اکبر مال نعمتیں لیکن استعمال غلط ہو جائے تا مال زحمت ہو گیا اکھی نعمتیں استعمال غلط ہو جائے تا اکھی زحمت بن گئیا حد نعمتیں استعمال غلط ہوئے تا ہدھ زحمت بن گئے پہر نعمتیں استعمال غلط ہوئے تا مسلمانوں پہر زحمت بن گئے اے ساریاں نعمتاں نعمت تو زحمت مان سکرین پر محمد مصطفیٰ او نعمتے جڑی ہر دور وچھ نعمتے ہر زمان وچھ نعمتے ہر جہان وچھ نعمتے ہر مکان وچھ نعمتے بلکہ حدیث باہ کے جاند ہے ایک بندہ دی بارگرہ اچ کیامت دل دن پیشوں سے امیت تقریر پہ کریں ضرورت مصطفیٰ حضور ایوانا توجہ فرمائیے حدیث باہ کے جاند ہے ایک بندہ کیامت جلدی بارگرہ اچ حاضر اللہ فرماسی ابن آدم دس میرے حساب تکے گواہ بڑھا موں مگے گواہ بندہ اکسی میرے اللہ میں سوچن دھٹے مدے اللہ فرماسی ابنہی سوچ کے دس گڑھا گواہ اکسی مالکہ میں پیو نو بڑھا پیو آج سوانو بڑھا پی ماں آنو بڑھا ماں کریب نے بھی کھڑھڑ دی پی بھی رامانو بڑھا بھی رامانو بڑھا بھی رامانو بڑھا رشتہ دارانو بڑھا ہاریکنو اپنی اپنی پی کینو بڑھا سوچ سوچ کے اکسی میرے اللہ میرے حد پیر میرے گواہ دل لے جیوسی کہ انہاں تا میرے خلاف گواہی کوئی نہیں دی ملی یہ تا میرے اپنے کیونکہ اگر انہاں میرے خلاف گواہی دیتی تے میں آگ گیج گیا تا انہاں بھی تا میرے نار سڑ رہا ہے یہ میرے اپنے حد پیر اس واسطے میرے اپنے ہاتھ پیر اپنے ہاتھ پیر یار اپنا ربی جی میرا بندہ میرے اللہ میرے اپنے ہاتھ پیر میرے گواہ اللہ فرماسی ابن آدم سوچ لے جی مالکہ میں سوچ لے مسلمانوں جدو ہاتھ پیر اپنے گواہ بن جاسے اور اللہ فرماسی زبان تو بند رو ہاتھ پیر نوکہ موسی بولو ہاتھ پیر بھولے سمتے کے اکسن یا اللہ جی پندہ ساڑ کو لوگ چوریاں نہ کرا لیا اسا چوریاں نہ کروں ہا پیر اکسن مولا جی اے پدکاری وانے پاسے نہ لے جائے اسا نہ جاؤں ہا برائیاں دیل دیتے یوں لے گیا چوریاں اسے کروائیا میرے مولا اے حق کے مائی اسا رہایاں سے اے پادشاہی اسا سا گھولاماں سے جو کوچھے کروان دارے آ اسا وہ کرتے رہے یا اللہ سارا اسے دا کسورے مسلمانوں تور توروے کسی اگسی اپنے ہٹھانوں پیرانوں او یار تو ساتھ میرے اپنے آوے تو ساتھ میرے نال اے مل نہ کروا لیکن مسلمانوں جسموں کے تے اپنے ہاتھ پیر مخالائفوں میں سن اس میں جڑی لات کا مانیے او دانا محمد مصطفیٰ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسر محبت نال مل کے پڑھ لو نبی پاک دین آتے سونا مدینے والا او دکھیاں دا آسر سونا مدینے والا دکھیاں دا سونا مدینے والا سونا مدینے والا ہر مرز دی دوائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسر سونا مدینے والا بلکہ اللہ دی کسامت و انوارز کرا ہر نمت نمت بن دی ادھانے جدا کملی والے دی نظر ہو جائے نمت نمت رہ دی ادھانے جے تک حضور دی نظر روے مسلمانوں جے کملی والے دی نظر ہٹ جائے خدا دی کسامنے کی گناہ بن جان دیئے تیجے محمد دی نظر ہو جائے تک گناہ نے کی بن جان دیئے سید بڑھانا سواب کا کام میں بولو مزجر بڑھانا سواب کے بڑھانا نیکی 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 لیکن مسلمان مسجد بنائی ایک دور میں مدینہ شریف نے منافقا مسجد بنائے کملی والے دی بارگائے پاکے جائے یا رسول اللہ سے مسجد بنا کے آئے آؤ افتتار فرماؤ حضور مسجد بنائیے اللہ فرمایا میرے معبوب اس مسجد جانا ہی نہیں ایدہ افتتار نہیں کرنا بلکہ صحابہ نو بیٹھ کے گرا دےو زمین دے برابر کر دےو مسلمانوں جی محمد دی نظر ناؤں بے اللہ مسیستہیں قبول نہیں فرما مہبوبی تھے توڈی جلے امنے نے اٹوڑی رضا تو خلافے اس واسطے سے مسجد جانا ہی نہیں مسلمانوں مسجدوں اللہ پاک نے اپنے کاردے توہر تے کبول نہیں فرمایا گرا دی ڈی گئی کامتا کچنگا آئی لیکن کملی والے دے نظر تو مہروم ہویا مسلمانوں مسجد بنائی لیکن اللہ نے قبول نہ فرمائی دوسری طرف محمد مصطفیٰ عدی دی گاداد کے مقام میں کملی والی دی نسبتہ کے مقام میں آواتن حدیث پاک پیش کریں مسلمانوں مسلم شریف دی عدیث ایک صحابی رسول بڑا مقام میں انہوں نے جلیل القدر صحابی نام تو فیحب نمر دوسیر اللہ تعالی آپ فرمان دے دی میں مکہ تو مدینہ حجرت کی تھی کبیلہ گوستہ سردار آدھے میرے نال ایک اور مسلمان انہیں بھی حجرت کی تھی کلمہ رسول اللہ پڑھ کے عجیل صحابی نہیں بڑھیا کیونکہ حضور تھی زیارہ تھی کی تھی میرے نال تُریا او دی انگل تے زخم آئی اللہ اکبر حضرت تو فیحب نمر دوسیر پٹیاں رکھے آرام نہ آوے دردوں میں پیڑوں میں اللہ اکبر بڑی کوشش کی پی لے کر آرام نہ آیا حضرت تو فیحب فرمان دے میں میں اپنی انگلی کٹے دینا اللہ اکبر حضرت خم میں چین نہیں لمن دے دا آپ فرمان دے میں روکے آنا کٹ او نہ رکیا اس نے جناب چھوٹی پکڑی اپنی انگلی اپنے ہاتھنا کٹ دیتی جدہ انگلی کٹی گئی پاں خون جاری ہو یا انگلی دے بچوں حضرت تو فیحب فرمان دے میں بڑا ہیلا کیتا خون روکن دا لیکن خون نہ رکیا آخر کار بندے دیت دھو گئی بندہ فوت ہو گیا حضرت تو فیحب فرمان دے میں مدینہ شریف دے راوچ میں انہوں دفن کیتا دے میں مدینہ پاک آ گیا سبجھو کرے آئے مسلمانوں تو فیحب فرمان دے میں میں کسی ہوں نہیں دھتایا کیونکہ نبی پاک نہ فرمانے چنگی موت ہوئے تا بیان کرو یہ ماری ہوئے تا بیان نہ کرو مسلمانوں ایو جو جو موت بیان کرنی چاہی دیئے جیو جو جو حافظ خاتم حسین رحمت اللہ علیہ وآہی آہ سبحان اللہ مسلمانوں او موت جنہیں اللہ دی قسمیں ساری کائناتوں سوچندے مجبور کر دیتا ہے کہ محمد دی غلامیدہ کے مقامیں آنکھیں سوڑے نوائے لی جے تیرا گزر ہوئے آنکھیں سوڑے نوائے لی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا او جے تیری نظر او جے تیری نوائے لی جے تیری نوائے لی جے تیری نوائے لی جو ستا ہوئے لی جے تیری نوائے لی جے تیری نوائے لی جے تیری نوائے لی جو جنت کے میں ملنی نہیں ہے او سا کہکے پوچھنے ہیں جہاں رہ دی بار گائچہ حاضر ہو یا اللہ فرمایا کام تا غلط کیتا ہی لیکن میرے یار دی طرف آ رہے ہیں ہمیں جاں میں تیری نوائے لی جاں جاں میں پر ماما وہ پٹی آتے بند ہوئی آئی انگلی تھے میں کہہ پٹی کیوں بند ہوئی اسا کہہ اللہ فرمایا ہے آپ تو بندی آئی اس وقت تیرا زخم ٹھیک نہیں کرنا تیار دی وجہ تو تینا جنت اتا کر دیتی نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو آج مدینہ شریف رہا میں تیرے روزیں تے آمامے مدینہ دے آجانا سوڑینا تیرے روزیں تے آمامے مدینہ دے آجانا سوڑینا حضور توجہ کرے پتی اللہ فرمایا ہے عادہ صبح میں اٹھوں کہ میری طبیعت بڑی صحب ہوگا بڑا خوش ہوگا بی یار چلو جنت ملکے جاتے میں نبی پاک دیماغں جاتے کہا میں سلمت مقین انہوں ہی نہیں ایک مسلمان وہ دی آئی کلمہ پڑھ کے مک تعاقہ کافر وہ میرے ناراندہ پی آئی وہ دی انگیلہ دکھنی آئی زخم پیڑ کرنے دا سی اس آتھ بڑی ہے چاہ فوت ہو گئی میں پریشان ہی بچنگی بہت نہیں لیکن لیکن حضور میں راتی انہوں بیکھی ہے جنت پہ اکدائی کہ سرکار پواڑی وجہ تو اللہ انہوں معافی جدیتی ہے جنت جدیتی ہے ہاتھ سے پٹی بڑی ہوئی ہے اللہ فرما ہے اے میں تیری تھی نبی پاک مسکراف ہے فرمایا اگا جدن تیم ملے آؤ پٹی بھی کوئی نوزی تھی آہا سبحان تو میرے عرض کرنے نہ مطلبے کہ کمری والے آقا ہو نیمتن کہ اگر خدا دی قسمے کام چنگا ہوئے لیکن محمد مصطفیٰ دی رضا او دے بچنا ہوئے تک چنگا کام مارا بڑ جاندہ ہے تے مارا کام ہوئے تے محمد کریم دنگا رامت والی پہ جائے تا اللہ اس مارے نو بھی چنگا بنا دے حضرت بیر سید نصیر و دین نصیر رامت اللہ تعالی رہدہ بڑا پیارا چومی سرہ آپ فرمانے میں صرف توحید کا شیطان بھی ہے قائل یونتو صرف توحید کا شیطان بھی ہے قائل یونتو شرط ایمان ہے محمد کی غلامی یہ نہ بھول اور ان سے نسبت نہ کر دو محاصل بھی گناہ وہ شفاعت پہ ہو مائل تو چرائے بھی قبول کبھی 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 حضورِ والا اللہ اکبر جامعہ نیمی الحورد ایک عالمِ دین علامہ علامہ الدین دامت برکات والاالی بڑے فاضل آدم علامہ صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کتاب مختلف کتاب آئیں جو پرانیاں کتاب آئیں جو مواد کٹھا گھر کے ایک کتاب ترطیب دیتی او دیوچ علامہ صاحب نے ایک واقعہ لکھئے توجب نال سو علامہ صاحب نے ہندوستان دا عجب پاکستان دے ہندوستان دی بانڈگل ہوئی ہندوستان دائق ماضی کرینا شائر اردو ادب دا بڑا نامی گرانی شائر مسلمان ای بیادی شراب شل دائی شائر بلا اچائی ہیک دن اپنی بیٹھکتے بیک شائری پیا کرے لکھے بیٹھا اور نال شراب دی گلاس کچھ دے لکھ باپا کے پیتی جاوے اللہ اکبر ہے کافر دا گزر ہویا اس جتا کہ بندہ شراب بھی شراب بھی پیندہ بیٹھا شائری بھی کردہ بیادی جاندائی بڑا نامی شائر ہے وہ اندر آگیا سلام دعا کی تھی اس سلام دا جواب دیتا بیٹھ گیا نال اس سا کہیں کچھ چھیڑا چلاواں اے دے مویچوں نشے بیچے کچھ کڑاں انہیں سوال کی تھی تھا اس سا کہا فلانے شائر دے بارے بھی تیرا کے خیال ہے نشے بیچ دھتا ہی ہوشت آئی کوئی نہ انہیں دو چار گھالیاں کڑ دیتی اس سا کہا کوئی کوئی شائر ہے ہوتے ان پڑ جائے لے شائری دی اب جدہ پتا کوئی نہیں اس سا کہا لویا گھر میں انہوں ساتھ مار کے اگھاں چلانا اس دوسرا سوال کی کی اس سا کہا فلانے آلم دے بارے بھی تیرا کے خیال ہے اُسہ کا حالم ہی بالکل جائے لے ان پڑے عالم ربی اس جنابے والا پر بناہ کیا اس سا کہا لویا گھر میں مزید اگھاں چلانا اس تیسرا سوال کی تھی تھا اس کا تیسرا سوال فلانے پیر دے بارے میں تیرا کے خیال نشے میں چمستائی اس کا اوہ پیر نہیں پیڑے بڑا بڑا نامی گرامی پی رہی اس اوہ دیوی بیز دی اور حتہ کر دی دی اس کا اوہ رہتے چل گئے ہی گیٹوں نے جواب آمدے پہن اس کا چوتھا سوال کرا اور چوتھا سوال اس ایمان تے حملہ کی دیتا مسلمانوں شیطان اس طرح بنے دے ایماناتے حملہ کرے دے اللہ اکبر اس چوتھا سوال کی دیتا اوہ دے ایمان تے حملہ کی دیتا اوہ ساکھیا تو نے بیٹھے نشے میں جواب پہلے ترہے سوالنا دے مطابق اوہ ساکھیا جیدہ کلمہ پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ دے بارے میں تیرا کے خیال اس کمی میں دائے خیال آئی نشے میں جواب پہلے ترہا پہنگ دے اور پہلے ترہے سوالنا جی میں جواب دیتا ہے چوتھے دا بھی ہوں جواب آسی جسرے سرکار دے بارے میں چھتے اوہ ساکھا پھر میں سوال کیتا مسلمانوں پھاویں شرابی آئی شراب بیٹا پیندائی خدا دی قسمیں اوہ جایا اوہ کچھدہ گلاس مارا ہوں دے متھے تھے گلاس بھی چھٹ گیا متھا اللہ دی قسمیں پھات گیا اوہ ساکھا کمی نیا میں آتا گناہ گار میرے پلے عمل کا کوئی میرا ہکو سہارا محمد مصطفیٰ ہے اوہ بھی میرے کلونچی عمل پلے کوئی نہیں اوہ میرا ہکو سہارا میرے نبی دی ذات ہے تم میرے زبانی چھو اوہ نا دے بارے میں چھتے غلط لفظ کٹا منا چاہنا ہے میں تنوں قتل نہ کر دیا مار نہ دیوا میں ایڈا بے ہوشی کوئی نہیں میں نوں پتا ہے میری سرکار ہوئے جن جنارہ میں کلمہ پڑھنا ہاں تھیٹے پاک بہار کلوار لکھاں ہیٹے ٹنگڑا کلڑا میں بھی سہی تیڑے آدم فادل اتکاری لکھاں اوہ ہیٹے مستمنگڑا میں بھی سہی تیڑے اونٹا کائی دے ریوڑ لکھاں ایک لیلا مدڑا میں بھی سہی اوہ تیڑے شیرہ دے کا لسنگل بے ہے اوہ تیڑے لکھاں ایک لکھاں اوہ تیڑے لکھاں میں بھی سہی دھان پر کے روانا گیا اوہ تیڑے لکھاں اوہ تیڑے لکھاں اے بے ایمان تیڑے لکھاں اے بے ایمان تیڑے لکھاں اے بے ایمان منظور اے سب سے گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر دیدار اے بے ایمان اور جس سبقت بڑھے لکھاں کوئی پتہ کوئی نہیں اور خدا دی قسمیں اوہ چنگاری یہ یڑی نہ آلم وے دیئے نہ ان پڑھ وے دیئے نہ جائر نہ کسے قومہ دا اتباہ رہی تھے مسلمانوں ضروری نہیں جو بندہ سید ہوئے تا تاوہ چنگاری ہوئے اگر سید نہیں تا چنگاری نہیں ہر کلمہ پڑھن والے دے دلے جو چنگاری شرطے جو اس چنگاری شولہ بڑھا نوازتے علامہ خاتم اسے رضی جیہ کوئی پتہ ہوئے ہیں وقت کا مقرر جانتا حرق کہیں مسلمانوں علامہ صاحب دا جام دلانوں زخم کر گئے پریشان کر گئے لیکن مولانا جنازے نے ساری دنیا پیغام دے عالم کو فرنو اور سادھ ملک بسان بیدی سیکولر کی سمد لوگ انہوں علامہ صاحب دی موت پیغام دے گئی میں مر کے بھی نہیں مر دا اوہ جی تیری نظر خوبے میں مر کے نہیں دم دام 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 ذکر کر کر میں تیری آ اوہ شام دار تیرے نام تو بار دی جن جن میری عمر بار 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 اب جو ایس احو اچھی آواز آل قبر بید جان سارے جان جان پرچے دیں اتر لیو سکولہ دیں پیپر دیں بچے جان بہم نا اتر ممت سلام پرچے دیں باگ کات ترین سلام دیں بھئی انہ ترین سحال ایک سوال کے بارے چاہت رہی ہے ایک لازمی سوال ہی ہے کہ پہلے دو سوال تو ساہت کرتے ہیں ایس تیسرے لازمی سوال کا جواب تو ساہت نہیں کیا تو کیوں بولو مجھے بولو کی فیر پہلے دو سوال بھی ایک 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 ضروری ہے آپ شنون ہے چی کوئی لیکن وہ دو کر لے اے تیسرا نہ کیتا تا تسیب فیل ہو جاسو کیوں کہ لازمی ہے جدہ کبر اتھا اترہ سوال ہی ہے کہ مومتہ انہیں دس دیتے ہیں پہلے دو سوالہ دا جواب منہ نہیں تا جاسی جو آخری سوال انہیں لازمی سمجھے وہ انہیں لازمی پہچان مصطفیٰ کہ جدہ پچھنے نہ فریشتے ہیں ما کنتہ تکولو فی حق کے آگر رجل اس ذات دے بارے بیچے دنیا جو کہ آدھا ہمیں یہ اس آزمی سوال دا جواب دے گئے ہو تا تیرے پچھلے دو جواب قبولن تیجے اس آزمی سوال دا جواب نہ آیا تے موڑ تیرے پچھلے دو بھی رات دن موڑ تیرا کاکھنی بڑھنا اس واسطے قبولیت اسے بندے رہے ہیں جنہوں محمد مصطفیٰ دی پہچان آجا مانے ہیں سبحان اچھی آوازنا اللہ کو سوال دا تے حضورِ والا آسا سنوئے میں علامہ خادم سے ایوییییار کیڑی کیڑی گل کر اے جنہ صرف تحفظِ نمو سے رسالت تے نہیں لڑے نمو سے صحابہ دا مسلہ آئے تئیو جنہ اگو آئے نمو سے آلے بیت دا مسلہ آئے تئیو جنہ اگو آئے ختمِ نبوت دا مسلہ آئے تئیو جنہ اگو آئے ہر محاض دے ستیلیت بردہ سپائی بھی خادم سے امام حسین دانوکر بھی خادم سے سنیوں سنیوں ساپ ہوں انہوں تاک کی بند کر کے دوسروں ہوں بارو ساف ہوں لیکن انگر ہوں کیڑا ہوں دائیں انہوں سہت تیسرا مال ہوں بارو مہن دی اندرو ساف ہوں سمجھیں مٹی بارو لگی وی دھائی پیا دھراکتو گٹا کچڑٹ بان پیا مٹی لنگ گئی لیکن اندروں صافے جن کیلہ لگے ان نہیں لینے کیوں کہ اندر خراب ہے جن باروں مہل لگی ہو اندر صافے ان بھی ہو لے قیامت جیڑی منڈی او دویت محمد امت کلمہ پڑھانا لیا دا ترین قسم دا مال سمجھائیے ترین قسم دا مال پہلی قسم مال جنہ اندروں باروں صاحب عثمال جداتا صاحب غوث پاک باؤ سلطان سمجھا رہے ہیں خاجہ غریب نماز بہاؤ تین زکریہ ملتانی امام آزم ابو انیفہ امام شافی مالک آمد بن حنبل تلے آجائیے پیر میر علی شاہ امام آمد رضا شایخ عبدالحق معدیس دیلوی مجھد در فیسانی اے او مالوں میں جنہ اندروں بی پاک صاحب باروں بی پاک صاحب اکھی بند کر کے فرشتیاں کھنے آمان دیو دوچہ مال ساتھے بھر گھنے جیڑا اندروں تا صاحب ہونے باروں میلہ ہونے کپڑے دروست کوئی نہیں ہونے املا دی کمی ہونے مٹی لگی ہوئی ہونے گناہ ہونے دی لیکن اندر صاحب ہونے کیونکہ نہ صاحبہ دا بغز نہ آلے بیعت دا بغز نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بغز نہ آلی آئے امت دا بغز اندروں پاک کو منے کیونکہ عقیدہ حق کو منے لیکن باروں میں لگی ہونے اللہ فرما منہ انہوں بھی میلو گوتا دیں گے امین صاحب ہو جائے گا تیسرا مال جیڑا باروں کپڑے پڑے صاحب ہونے اندر کسے روں ستی کے اکبر دے بغز دا کیڑا لگا ہونے کسے نوں اگر تے مہابی آ دے بغو نہ کیڑا ہونے کسے نوں اگر تے مولا لی دے بغو نہ کیڑا ہونے کسے نوں امام اوسین دے بغو نہ کیڑا ہونے باروں مال بڑا صاحب ہونے لیکن اندر صاحبہ دیا دا بڑ دا کیڑا آلے بیعت دیا دا بڑ دا کیڑا فرشتیا نوں رب بکڑ چوکے ماروے میں نوں ہی بار مال او مولے جنہ دا ہر صاحبی دے بارے آلے بیعت پاک دے بارے اکیتہ دے سنت والا ہوئے اور مسلمانوں جنہ نوکری کی تیے رسول اللہ دی جنہ عزمہ دے مصطفیٰ واسدے تانہ تانہ من تانہ کرپان کر دیتے خدا دی قسمیں انہ دا مقام تا ان علی شانوں ملائے مسلمانوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ صلاة و السلام دی نظر رحمت حضور دی عزدہ دادفاع کرنوالے آدھا مقام انہوں منے امام فخرتین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات کر گئے تفسیر کبیر دے اندر آپ فرما دیں جدہ یوسف علیہ السلام بادشاہ پڑے مصر دے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی میرے اللہ میں نو وزیر دے وزیر دا انتخاب تو کر اللہ فرمایا میرے یوسف مصر دے جنگل لے چرز غریب لکڑ ہارا لکڑیاں ودا چڑھ رہے اوہ تیرا وزیر بنایا ہے بانیوں نو لے آ مسلمانوں نبی ٹور کے گیا اوہ سا غریب لکڑ ہارے دے دروازے تھے باپ پکڑ کے نال لے آندا اوہ سا کا سونا تو سا کون ہو فرمایا میں یوسف علیہ السلام چال میرے نال اللہ نے تیرو میرا وزیر بنایا ہے جدہ لے کے آگئے مصر دے اندر حلب برداری ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دے لوگ آگیا قبلہ شہر دے لوگ چھوڑ کے غریب دے آتی تھا تو جناب وزیر باستے انہوں لے کے آئے ہیں حالانکہ پڑے لکھے لوگ تا شہرہ میں چراندین اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام جدہوں اکیلے ہوئے رب دی برگا ہے جو گانہ ادا کر کے عرض کی تھی میرے اللہ تو تا وزیر بنایا ہے میرا لیکن مصر دے لوگا اعتراض کیتا ہے کہ پڑے لکھے لوگا نو چھوڑ کے ہیک آن پڑ دا انتخاب جنگل بچوں پکڑ کے کیوں لیاں نہیں یا اللہ ایدی کوالٹی کیے ایدی فضیلت کیے اللہ فرمایا میرا یوسف یاد کر جدہ تو بکدہ بکاندہ مصر دے بزاران میں چایا تیریاں بودیاں لگیاں عزیز مصر تے نو خرید کر کے گھر لے آیا مائی زلے خان پیسے ادا کر کے گھر لے آندہ زلے ساتھ پیرے تیاشے کو گئی یادئی مولا یادئے سختہ مکانہ میں چھ جڑے ایک دوچے نال اٹھے جان ستھویں مکانے چھتے نو لے گئی یادئے مولا یادئے گناہ دی دعوت دیتی تو عرق کی تھی میرے اللہ میں بھی نبی میرا اببا بھی نبی میرا دادا بھی نبی داتے دے بھیرا بھی نبی پر دادا نبی نبوت خاندان میرا عورت ساڑی نبوت دی چادر موتا غلامنا چاندیے میں کے کراں میں فرمایا میرا یوسف دروازے والغور کر تین دروازے والتوجہ کی تھی تارہا تروٹ گیا دروازہ کھول گیا تسی دوڑ پہ زلیخہ پچھے دوڑ پہی ایمیں ست میں تو چھے ماں چھے میں تو پنجماں چوتھار تیسرا ایمیں جدا پہلے دروازے تے آئے تسا بار نکلے تے عزیزے مصر آگیا ماہی زلیخہ نے پینترہ بدل کے آگیا انہوں بنائے انہوں لے کے آئے گھارے چھے جہ تیری عزت نوات پائے تسی رو پہ میرے اللہ ہون میرے تیلزام لائی کھلو دیئے عدالت بھی انہ دیئے چاچوی یا پہن گوابی یا پہن میں کے سفائی پیش کرنا میں کے را یوسف گھبران او جڑا پنگوڑے ویچ بچہ پہ آؤ ہے اشارہ کرنا تیرا کم ہے بلانا میرا کم ہے تو اشارہ کی تا بچہ پنگوڑے ویچ بولیا او سا کیا انکان کمیسو کتا مین کبول فسادہ کت وہ ہوا میں نلکا زبری اگر ہمار تبچہ مار کا اگر کمیز اگو پھٹی ہوئی تا زلے خان سچی ہے ویم کانا کمیسو کتا میں دو بھورے دیجے پچو پھٹی ہوئی یوسف سچا ہے بچے گوائی دیتی یادیں جی مولا یادیں تیری پاک دامنی بچے دی گوائی رال ساپے دو جی مولا یادیں فرمایجے کا تیرا وزیر بنائے اے اوہو گوائی دے منوالا بالے جیڑا میرے یوسف دی ازدادی افاظت کرے نامو سے یوسف دی بارا دے اے ایک باری سسائی دیتی حضرت یوسف دی تیجے پھٹی ہوئی تیجے پھٹی ہوئی چوکی دار بڑے میں اللہ انہوں زائیہ ہون نہیں دیتا اے نو تیرا وزیر بنائے کیونکہ اس تیری عزت تے پارا دیتا ہے ہونو وہاں بچرا والے ہو اوہ حضرت یوسف دیتا ایک باری پارا دیتا بچے ہیں خاتم ریدی تا پوری زدگی پارا دیتا رہا ہے اوہ حضرت یوسف دیتا اے محمد مصطفیٰ ہے اور کمری والدی ازداد پارا دیتا موسیمان اور عبدی بارگا بچے کتنا مقاموں سی کتنی جشانوں سی میں بس اتنی گلکنا جنیاں آئی محمد تے مر گئی اتر گئی جڑیا مائی محمد تے مر گئی اتر گئی جڑیاں دو ہاں جاہنا تو جڑیاں مران تو موسیقی اتر گئی جڑیاں دو ہاں جاہانا تو جڑیاں مران تو حضور والا ہفتے آئے دن مچھلی دے شکارتو اللہ نے بنی اسرائیل دو منہ بھی ہفتے در دن مقدسے سوڑ دواستے خبر در دن مچھلی دے شکارتو قوم دے بڑے دن مختھے ہوئے انہاں کا ہفتے آئے دن سمندرے چمچھلی دے آدھا دی یہ شکارنا کیتا تھا ساڑی روزی روزی کام ہوئی تھی کیے کرائیں پنچے تکتے ہوئے ست ست کتے ہوئے انہاں کا این کروں جمعہ تے ہفتے دی رات لی نالیاں کڈو سمنداری چوں مچھلی فارمانی پر ہفتے دی صوبہ تای نالیاں تیار ہوئے سن پانچی خود آمنا شروع ہوئے سن مچھلی آمنا شروع ہو جاتے پیغمبر پچھیا تو اگر تین انہاں دی تایاں ازان تا راتین نالیاں کڈھیان انہاں رہتی ہیں پھینان تم تbitsہ تک سور کوئی نہیں دیر سے آنے بڑن لگ لگے صوبہ ہوئی حضورے والا توجھو صبح تک نال تیار ہو گیا پانی آمنا شروع ہویا مچھلی آمنا دوپاریں تائیں پانی نال تلا بھرے گئے مچھلی نال بھی بھرے گئے وقع کر دے پیغمبر مر اللہ مر وانینا کل پوچھ مہدورو کی آئی ہفتے آلے دیشی تار کرنا کیوں کی تائیں پیغمبر آگیا انہا کیا ساتھ راتی نہ لیاں کڑیاں کوئی دیاں تا نہیں کڑیاں انہا آ پا دیاں پہیاں تا ساتھا قصور تا ساتھا پیغمبر نے رب دیبار کہا اللہ فرمایا تو ہٹوان میں جاناں کہ فرمایا اللہ اللہ صرف فکلنا لہن کوننو کی رابطن خاصی جنانا لیاں کھٹیاں باندھر بان جاؤ اللہ دی کس میں لوگوں باندھر بان گئے ترینہ در چیخ دے چلاندے نبی دی نبی موسلمانوں پدبو پہ گئے مر گئے چیرے بگڑ گئے پاندھر بان گئے انہا غور کر ہفتہ انا مستے مقدس جمعہ ساڑے مقدس ہفتہ انا مستے مقدس جمعہ ساڑے مقدس انہا ہفتے دائے ترامنا کی اتنا رابط باندھر بنا دیتے اسا جمعہ دائے ترام نہیں کر دے شکرہ نہیں پٹ دیاں موسلمانوں کوئی نبی کیا جا جمعہ نہ پڑ داؤں میں تیرا باندھر بنا دیاں جمعہ لے دن لوگ شرابا بھی پین دن لوگ بھی کھیڑ دن ادھر جمعہ پڑیوں دا بے امسید جدھر بینیڈیاں کی دین ہے لیکن شکرہ نہیں پڑ دیاں کیوں فرمایا او بنی اسرائیلان تسا میرے یار دے امتیو میں محبوب تا چیرہ نظر آ جاندھے اللہ اکبر مسلمانوں توجہ کر آئے جس ذات نے ساڑھے چیرے بچائے میں پھر چند تو ساڑھا بھی حق کے کہ جنا عوضی عزت دا مسلاوے تمر کے آکھائیں قسم خدا دی اوہ میں کو پیارا لگنے میں باپا لبیرن ماتوں گول گھتا میں سب خیش قبیلہ ایک ایک دل پر دینا اکھی دے میں چمسے ہارتا میں تینا لمحے میں ساڑھے ہاتھوں یار فریدہ میں قد دور نہ تھی سا اوہ تد دی زلف دی تھی بنی شاک این اشک تری دی نحر عردم اُتھے تھریاں کربر والڑیاں کئی کوجڑیاں لنگ پار گئیاں اوہ کئی روندیاں شکلا والڑیاں شکلا ویکنا پھلی ہر کے زیر باروالال دین رور کارڑیاں یار فریدہ جے سونا بھال بھالے اے باوالیاں دے مرتھے لاری اوہ کئی روندیاں اوہ کئی روندیاں شکلا ویکنا پھلی ہر کے زیر باروال دین رور کارڑیاں یار فریدہ جے سونا بھال بھالے اے باوالیاں دے مرتھے لار لڑیاں چھو بدمات ڈاکھو تجدہ بھال بھالی سونے زیاء اللہ قادری صاحبہ میں جلسے سے آیا گا تجدہ ڈیٹ لے آیا جلسہ کوئی نہیں میں نراد ہویا ہوں کیوں نہیں یہ مک گیا جلسہ منسو کا ایمہنو اترا آچا دے ہوا میں ناما انہاں کا قبلہ مرزلیاں بدبختان نہیں سانوں تیرے آتے برا کے جلسہوں کے چاچک امیر نمبرداروں اے بھالے دھمکی دی تینے کے تیش کرے سوں کھانے پہ سوں مڑے سوں اے بھالے اے بھالے مولانا آدھر میں آنکھے یار مر میں دوسے کوئی تو آدھے بھالے چلسہ بندہ ہوئے جڑا بدماش ہوئے جہنے تو لوگ درد دیں اومین درد دیں اومین درد دیں اومین درد دیں اومین انہاں کا نال لے چاچے تے نام گائے کاؤں ہم داوڑ دیں یہ بڑا نامی گرامی بدماش ہے ہم داوڑ دیں علامہ سابہ دنمائی آکھائی چلوں دیرے گئے اُس تفاقہ دیرے آئی میں کناkor دے دیرے میں ساری سنائی میں کہیاں سیاہ کوٹو میں آیاں اب جلسہ کوئی نہیں تیم ملنے روکی کھلو تے ختم این ابوات دیم ملنے روکی کھلو تے کیے کرنے یہ تیری بدماشی جو حضورتی عزت دے کامنا وے آہا اتھے گال کوئی نہیں بے مسلمانوں آن پڑھا دے پڑھا پڑھا نکیان جدہ مدینے ویچوں نظر ہو ویڈنے رحمت دی خدا دی قصر یو ترنے انیوں جان دے عمران خان لے گے یو ترنے انیوں دن جو زندی ایک ان کناب آجان دے حضورتی عزت دے والا علامہ سلام میں کیا جلسہ تروا میں آج میں کھا تیری بدماشی کی میں حضورتی عزت دے مسلمان اللہ دی قسم میں منمند اٹھے جوشنا اکھیت خون اتر آیا آکھا لکھا ملومن میڑے نہ مارو میں گناہ گار ضرورا مگر بے غیرت نہیں چلو میں بے خانکے رابط ماشید میرے نبیدی عظمت دا جنسانیوں ایک بندے اغورد دور شراب کی باری بھی پڑے آنسی علماء مردی دیتی مردی دیتی مردی دیتی حضرت عمر فاروق نے انہوں کے پتہ کے پتہ میں ایک قیدہ مارا بندے بار بار ہاتھ لگ دی بار بار وہ جرم کر دیا اور بھی کچھ سابق ہو میرے نبیدی فرمایا عمر انہوں غلط نہ ہوت لا تصبح ہو لا انہوں برہ بلنا یہ اللہ نے بھی پیار کر دیا رسول نالو بھی پیار کر دیا گناہ گار ہے لیکن دل سے رسول عملی طور پر ناکھے سے جنہ دار بے عمل مہد کے رسول ہو سکتا ہے اس لئے نبید بات آتیا نا اللہ رسول نال محمد کر دیا اس لئے نبید بات آتیا نا آج کبار اس لئے نبید بات آتیا نا چھوڑ گیا ایک کترہ حرام بات آتیا ناکھے سے حرام بات آتیا ناکھے سے لیکن آدھ لیے ناکھے سے اپنے محبت پر خالب نہیں رمایا اللہ رسول محمد کر دیا دو جی طرف مصیر بنا رہا ہے نبید بات خودکار دیتا ملوم ہویا ہے دل نے دو جو دو جو میں مصیر تین کبول نہیں کہ یہ دل نے محبت رسول کو دنا آمی اللہ ماف کر دین دے رسول کو ماف کر دین دے مجرم تا ہوں گے بات ہی نہ ہوں میں انشاءاللہ آسا مجرم ہے مجرم ہے مجرم ہے مجرم ہے نورہ لیکن بات ہی بات ہی میں تو مجرم کتلا بے ہار بندے دے دیل دیبا ہے تھوڑا جہا شولہ کوئی چگاری ہوئے ہاں جہاں جہاں بیدار کرے آسا اپنی زندگی ہے مولانا صاحب تو بعد کوئی بندہ نیٹھائی نہیں ادادی کس میں ایک خلاص داری دالتے سواج کی علامہ صاحب ادنگل جدہ مسیر سب تپہلے لوڈ سبی کرتے پہنٹے آکرنک آؤ بدماشو نورہ بدماش مسیر تے بوئے تے آگے آئی میں کرکری گات کے بیٹا میں کھنے میرے نبی دی عظمت جلسہ روک نالا جہاں زبان ہماری میں زبان چھک لے جہاں ہاتھ تک کھان کی تا میں بازو کلم کر دے سا جہاں لط گا چاہی میں لط وڑ دے سا کیا منائی علامہ صاحب جنا دھائی گھنٹے میں تقریر کیتی جلسہ ہوگے جدا دعا ہوگئی سلام ہویا دعا ہوئی دعا کر سبی کرتے آیا تے آکھ کر آیا مت آئی نام غریب آنو تانگ کر آئے اگ میں مو یا ہون میں زندہ ہوگیا تانگ آیا بیٹھا کے میرے مدرس ایک سیال کو اٹھا آیا علامہ صاحب آیا کہ میرے موسین ہوگی ہوگی میرا سونا میں ویاد آیا خلکتا تو آنو بس بٹھا کے جدہ میں دیرے آیا آکھ چار پائی تے میں لیتے میرے نبی میرے خواب جائے تے فرمایا میرا بچہ میری عزت تا پیرا دی تے محمد تیرے تیرا زی ہو گیا تنا تنور تے حدیان پالن آسا ہا لکا یا کب کب کیا بیرے کی تے او تو عشق پلے تن آیا تن دی حدی آتے سولان آسا لرا آسا آسا حاوان آل پکایا غلام فریدان تا ساری تے دی او تن اج اتبار آر 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 اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جیڑا سنگی فرید کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کسی جنہیں پہلے جاں کے پڑھو جیسے خلوصنا پڑھی میرا ایمان ہے انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور زندگی بھی بدلے گی اللہ وما علیہ اللہ